بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی وظیفہ یا دعا کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا مقصد نیک ہو کسی کو تکلیف یا نقصان پہنچانا نہ ہو اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو دعا یا وظیفہ لازمی اثر کرے گا انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے جمعہ راست سے شروع کرنا ہے تازہ وضو کریں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں جس کا دل نرم کرنا ہو یا جسے اپنی طرف مائل کرنا ہو اس کا تصور دل میں کر کے یہ وظیفہ شروع کریں وظیفہ درود ابراہیمی گیارہ بار پڑھیں پھر سورہ اخلاص تین سو تیرہ بار پڑھیں پھر اس کے بعد یا ودودو یا ودودو یا ودود تین سو تیرہ بار پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ گیارہ دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں انشاءاللہ اس عمل کے بعد دشمن بھی دوست بن جائے گا یہ عمل آپ نے اکتالیس دن کی نیت سے کرنا ہے اور لگاتار کرنا ہے لڑکیاں مخصوص ایام کے دنوں کے بعد دوبارہ وحی سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ